بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کیسے آپ سب لوگ ناظرین اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے اللہ پاک بلا شباہ تو ہم سے محبت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا یا اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری زندگی کو پرسکون اور آسان بنا دے آفیت عطا فرما دے بے حساب رزق عطا فرما دے حاصدوں کے حساس سے بچائیں اور بے حساب کتاب جنت الف دوس میں جگہ عطا فرمائیں ہم سب کی جو اپنی جائز تمنا ہے جو خواہش ہیں اللہ پاک ان سب کو پوری فرما اور ہمیں اپنے امان میں رکھ اپنی حفاظ فرما آمین اللہم آمین کیا آپ چاندتے ہیں کہ جوش کیا ہوا یعنی عبالہ ہوا جو پانی ہوتا ہے وہ ہر درد کے لئے نافع یعنی ایک طرح سے وہ دوا ہے کسی بھی طرح کا جو درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے گیس ہوتی ہے بیچینی ہوتی ہے وہ اس ابلے ہوئے پانی کو پینے سے خدم ہو جاتی ہے اگر طبی فوائی دیکھے جائیں تو اگر پانی عبال کر پیا جائے تو انسان کے پیٹ سے جو مادے کا آل سر ہوتا ہے یا اس کے اندر تو بدہزمی اور گیس جوڑوں کی مختلف بیماریاں جو حملہ کرتی ہیں جس سے انسان کا پورا جسم متاثر ہوتا ہے تو اگر ابلہ ہوا پانی پیا جائے تو انشاءاللہ یہ بیماریاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور ہمارا جسم محفوظ رہتا ہے اور سائنسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پانی کے اندر بے سمار جراسیم ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے اور جراسیم جب ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ نئی نئی طرح کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں تو اگر ہم ابلہ کر پانی پیئے تو جراسیم ہیں وہ ابلے ہوئے پانی کے اندر بلکل فنا یعنی نشٹ یعنی ختم ہو جاتے ہیں اور وہ صاف پانی شفاف پانی جب ہمارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو ہماری مختلف قسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو آئندہ پوری کوشش کیجئے کہ نیم گرم پانی ابلہ ہوا اُبال کر نیم گرم کر لیجئے اور ضرور پیجئے آپ کے جسم کا جو ایک ٹیمپریچر ہے اس کے اکورڈنگ وہ پانی ہوگا تو آپ کے جسم کو فائدہ پوچھائے گا ٹھیک ہے آج آپ کے ختمت میں بہت بہترین عمل لے کے آئے ہیں ناف ٹلنے کا عمل یعنی کسی کے بھی پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے کوئی وزن اٹھا لیتے ہیں یا کسی بھی طرح سے الٹی ہوتی ہے یا پیٹ میں گیس کی بیچے نہیں ہو جاتی ہے اچانک سے جب ناف ٹل جاتی ہے یا اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے تو اس وقت کے لیے بہت بہترین عمل ہے اگر آپ نے یہ عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کی جو ناف ہٹ گئی ہے وہ اپنی جگہ پہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو چلیے سب سے پہلے آپ ہمارا چینل جو آپ کا اپنا چینل ہے ہجاب وزائف چینل کوئی سبسکرائب ضرور کریے اور پلیز شیئر بھی کریے تاکہ لوگوں کو معلومات ہو جائے کہ یہ جو عمل جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور دعائیں ملیں گے آپ کو بھی اور ہمیں بھی اور جو ہماری آخرت اور دنیا کو سواہ دیں گی ٹھیک ہے چلیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اول آخر سات مرتبہ درودłumدئے ابراہیمی پڑھنا ہے یعنی درودہ ابراہیمی آپ کو پڑھنی ہے اول آخر سات مرتبہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو پڑھنی ہے اور پھر سات مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے سورہ فاتحہ یعنی علم شریف آپ کو پڑھنی ہے زاد مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے ہاتھ پر دم کیجئے یا تھو تھو کر کے ایسے کر کے دم کیجئے اپنے ہاتھ کے اوپر اور جو ہے آپ کو جو پیٹ کی جگہ جہاں پر ناف ہوتی ہے اس پر پھر آئیے ٹھیک ہے جو ناف کی جگہ ہوتی ہے اس پر اپنا ہاتھ پورا ایسے پھر آئیے انشاءاللہ بہت جد آپ کی ناف اپنی جگہ پر آ جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ ایک دو بار کرنے میں آپ کی ناف اپنی جگہ آ گئی ہے اور آپ کی جو پیٹ کی تکلیفیں وہ دور ہو گئی ٹھیک ہے تو دعوں میں یاد اکھئے اور چینل کو پلیس سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اللہ حافظ